اس کے بعد آپ کٹ ہے میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیرمن صاحب الودائی سپیچ کا آپ نے موجہ موقع دیا بہت شکریہ آج ہمارا آخری دن ہے اور جاتے جاتے یہی کہوں گا سب سے پہلے تو آپ کا آپ کو بلکہ پورا ہاؤس جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہے مرزا فریدی صاحب چیرمن صاحب کہ آج آپ نے اجازت جوہدری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی اور یقینی طور پہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انصاف کرنے کا اللہ نے آپ کو جس منصف پہ بٹھایا آپ نے اس کے ساتھ جسٹس کیا ہے آپ کو مبارک بات اور آپ نے جس طرح سے بھی سینیٹر مشاہد حسین سید نے جو بات کی دیکھیں اجازت جوہدری صاحب اس ہاؤس کے ممبر ہے اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پہلے بھی آکے اپنے اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں ناظرین ہم نے دیکھا جن پولیٹیکل پریزنس کی یہ بات کر رہے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر ہمارے سپیکر ہوتے تھے نیشنل اسمبلی میں اسد کیسر صاحب وہ ہمیشہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے اور وہ آکے پریسیڈنگ اٹینڈ کرتے رہے پولیٹیکل پریزنس جو کہ ممبر پارلیمنٹ تھے اس کے علاوہ پنجاب اسیمبلی میں چوہدری پرویزل آئی سپیکر تھے اور وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجازت جوہدری صاحب کے بلاخر آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے آپ کو اس پہ خراجت تحسین آگے پڑھتے ہیں آج خواتین کا عالمی دین ہے میں چھوٹی سی بات کر کے اپنی الودائی سپیچ کی طرف جاؤں گا تو آج کے دن جو ایک رہداد بھی آئی لیکن میں سواجتا ہوں کہ اس وقت جتنی خواتین اپنے بچوں سے دور ہیں فلسطین کی بات کی مشتاق صاحب نے بالکل اس کی بھی امتعید کرتے ہیں اور یہاں سے سر اٹ آف پاکستان آواز اٹھاتا ہے تمام مظلوم خواتین کے لیے اور بالخصوص پاکستان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آلیہ حمزہ سنم جاوید آئیشہ علی بھٹا سمیت جتنی بھی خواتین پریزنرز ہیں آج خواتین کے عالمی دن کی اوپر پہ ہم ان کے حقوق کے لیے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں یہاں سے دیگر ہمارے جو لوگ ہیں مظلوم اور بے گناہ لوگ جو جیلوں میں قید ہیں انہیں فیل فور رہا کیا جائے عمران خان صاحب ان کی اہلیہ اور دیگر تمام جو ہمارے لوگ کہہ دیں جیلوں میں اس وقت ان کو رہا کیا جائے زمانے کے انداز بدلے گے نیا راگ ہے پرساز بدلے گے خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر یہ میسیج یہ میسیج دیا ہے پاکستانی قوم نے جو ہے ہی نوجوان آبادی پر مشتمل جن میں آپ شامل ہیں آپ شامل ہیں نوجوان آبادی ہماری ستر فیصد ہے جو چالیس سال سے کم عمر ہے یہی ہے پاکستان یہی ہے پاکستان کا معاشرہ اسی نے آگے لے کے جانا ہے پاکستان کو لیکن ہم لوگوں نے کیا روایتیں قائم کی ہیں آج چھ سال ہو گئے اس ہاؤس کو سینٹ کو لیکن ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ان چھ سالوں میں کیا ہم نے ان نوجوانوں کے لئے کچھ کیا ہے نہیں کیا کچھ بھی ذاتی مفادات کی قانون سازی ہوتی رہی ہے یہاں پہ پبلک انٹریس کی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے آئین کی کتابیں کھولی جاتی رہی ہیں یہ آرٹیکل وہ آرٹیکل اور میں رضا ربانی صاحب کو ایک بار پھر مخاطب کر کے کہوں گا کہ بلکل رضا ربانی صاحب آپ یہ آئین کی کتاب کھولتے رہے ہیں کھولتے رہے ہیں یہ اور بات ہے پچھلے دو سال سے یہ کتاب آپ لا نہیں رہے پچھلے دو سال سے میں نے آپ کے ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن پاکستان کی کتاب نہیں دیکھی ہے اس سے پہلے چار سال لگتار میں نے آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھی ہے نوے دن میں الیکشن نہیں ہوا آپ نے یہ کتاب کیوں نہیں کھولی آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے آپ نے یہ کتاب اس ہاؤس میں پھر کیوں نہیں کھولی چیئرمن صاحب آئین کی بالا دستی قانون کی بالا دستی انسانی حقوق کا تحفظ ازادی رائے کا تحفظ ازادی صحافت کا تحفظ عدلیہ کی آزادی یہ آج بھی چیلنجز ہیں یہ آج بھی چیلنجز اپنی جگہ قائم ہیں ابھی سفر باقی ہے بہت کچھ کرنا ہے لیکن چھ سال میں تو کچھ نہیں کیا تو یہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز خواتین کی حقوق کا تحفظ بھی اس میں شامل کریں جنسانی حقوق کے اندر آتا ہے یہ سارے جو چیلنجز میں نے گنوائے ہیں یہ آج اپنی جگہ موجود ہیں ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے ایک باپ بڑے فقر سے کہتا ہے وہ میرا بیٹا بڑا تیزے گا وہ تا کم نہیں ہو رہا تھا انہیں پن سو ارپے دیتے ہیں وہ تا کم ہو گیا واہ جی واہ واہ جی واہ کیا کمال ہے یہ فیشن سٹیٹمنٹ ہے یہ پرائیڈ کی سٹیٹمنٹ ہے غلط کام کر رہا ہے اس کا بیٹا لیکن باپ فقر سے کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا بڑا تیز ہے کدھر لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو رشوت کو ہم پرائیڈ لے رہے ہیں کہ بچے کی انٹیلیجنس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیز ہے سمارٹ ہے پھر کہتا ہے جی میرا بیٹا بڑا تیز ہے اس کا واقف تھا فلائیڈا گا پہ انہیں فون کی تو ہزا کم ہو گیا سفارش غلط ہے لیکن عام کر دیا عام ہی نہیں اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں اسی طرح چوری ہے اسی طرح کرپشن ہے ہم نے ان کو عام کیا ہے ہم نے ان کو عام کیا ہے ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا اپنے اپنے گھرے بار میں جنگ کے بات کرو بیس کے مت بات کرو اور ہم نے جائزہ لینا ہوگا ان سب چیزوں کا معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے ستر فیصد وادی پھر کہتا ہوں نوجوانوں پہ ہے اور وہ ٹیلنٹڈ ہے ان کو اس ملک کی باگ دور دینی چاہیے وہ نوجوان وہ ٹیلنٹڈ ہے ایک سپیسلی گاؤں دیاتوں کے نوجوان ٹیلنٹڈ ہیں اگر انہیں موقع دیا جا مجھے مت انٹرپ کیا کریں آج میری آخری سپیچ ہے آپ پھر مجھے انٹرپ کر رہے ہیں مجھے اپنے بات میں آخری بات کر رہا ہوں مجھے اپنے بات قائد آزم کے بعد اگر قائد آزم کے بعد اگر اس قوم کو کوئی لیڈر ملا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے جو پاکستان کی جان ہے جو پاکستان کی شان ہے جو پاکستان کی پہچان ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سفر جس نے ہمیشہ اپنے ملکہ پرچم سربلند کیا چاہے کھیر کے میدان ہو چاہے وہ شاکت خانم کینسور ہسپیٹر ہو چاہے وہ نبل یونیورسی ہو چاہے وہ گوڈ گورننس ہو چاہے وہ عالم فورم پر حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کے تحفظ کی بات ہو وہ عمران خان ہے چاہے وہ کشمیر کی بات ہو چاہے وہ فلسطین کی بات ہو چاہے وہ مسلم ہے امہ کیلئے آواز اٹھانے کی بات ہو اس کا نام عمران خان ہے وہ لیڈر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں چیئرمنٹ صاحب کیا کر رہے ہیں مجھے مند کر رہے ہیں مجھے بہت میمبر باقی ہیں فیصل صاحب کیا گیا پانچ منٹ کا ٹیم دیا چار منٹ نہیں ہوئے میری بات سنیں میں بات ختم کر رہا ہوں وہ لیڈر وہ عمران خان وہ عمران خان جس نے اس قوم کے خودداری کو بحال کیا ہے کون سے غلط بات کیا میں نے اوچھا ٹھیک ہے جی وہ لیڈر جس نے اس قوم کے خودداری کو بحال کیا ہے سیلف اسٹیم کو بحال کیا ہے علامہ اقبال نے کہا تھا دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر یہ مہت خودداری دینکو فیصل صاحب یہ سنیٹر فیدہ محمد صاحب سنیٹر فیدہ صاحب اکسپانج کر دیا جی میرے اکسپانج کر دیا جی اکسپانج کر دیا جی سنیٹر فیدہ صاحب صاحب علیہ و کرلی یہ آیت سنا دیں پلیز سانیٹر فوزیا جی پلیز تشریف رکھیں میں نے ایک سپنج کر دیا جی ایک سپنج کر دیا جی پلیز تشریف رکھیں جی فیصل صاحب کا مائک کو لیں دعا پڑھ لیں پلیز قرآن کی قرآن کی ایک آیت سے اپنی بات قتم کر رہا ہوں میں نے نہ کسی کے خلاف بات کی ٹیم شاٹ ہے فیصل صاحب ٹیم بہت شاٹ ہے کیوں گے رہے ایک سپنج سنے گا میں آخری قرآن کی ایک آیت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں دیکھیں دیکھیں بات سنے اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا اللہ نے اس ملک کو سب چیزیں دیئے اللہ نے اس ملک کو دریا سمندر پہاڑ سیرہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے سارے موسم ہے حسین وادیاں ہیں لیکن ہم ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں اور نوجوان عبادی ہم ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں ہم قدر نہیں کر رہے ہیں ہمیں ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کرنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ابھی میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی پہ خبر دیکھیں ٹی وی پہ خبر آتی ہے کہ جی فلا فلا شخصیت ایک شاعر تھے یا کیا ہوگی اب بات ختم کرو فلا شخصیت ایک شاعر تھے ان کو فوت ہوئے ہوئے پینتیس برس ہوگے آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے بڑے اچھے تھے زندہ تھے تو اچھے نہیں تھے مر گئے پینتیس سال ہوگے پھر خبر آ رہی ہے جو زندہ تھے وہ اچھے نہیں تھے یا فیصلہ آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک فیصلہ آتا ہے ٹھیک فیصلہ آتا ہے لیکن فیئر ٹرائل کا کیا حق جو موجود ہے اس وقت ان کو مل رہے ہیں یہ سوال ہے قرآن کی ایک آیت ہے اللہ کی نعمتوں کی حوالے سے جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا قرآن چپٹر بھیک قرآن کی آیت پڑھو آپ بیچ پہ بول رہے ہیں فیصل صاحب آپ آیت پڑھ رہے ہیں چپٹر نمبر فورٹین جے آپ پڑھ لیں آیت پلیس چپٹر نمبر فورٹین آیت نمبر ساتھ مجھے ایک دیس کی چیز کی ہے بات پہلے دن سے جب سے میں یہاں سپیچز کر رہا ہوں چھ سال پہلے سے اور آج آخری سپیچ کوئی ایک سپیچ نہیں ہے جس میں ان لوگوں نے مجھے انٹرپٹ نہ کیا ہوگا تینکیو ویری بچ قرآن کی آیت چپٹر نمبر فورٹین آیت نمبر سیون جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں تم کو اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے چپٹر نمبر فیفٹی فور آیت نمبر تھرٹی فائیو ہم ان لوگوں کو اس طرح سلا دیتے ہیں جو شکر گزار رہے اور آیت ٹوینٹی سکس چپٹر نمبر تھرٹی ایٹ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے بٹکا دے بٹکے ہوئے کی سزا انہوں نے سزا سخت ہے کہ انہوں نے روزے حساب کو بھلا دیا اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوہ کر دے یہ دعا سب کی طرف سے جی اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوہ کر دے تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے کس قدر ٹوٹ رہی ہے میری وحدت مجھ سے اے میرے وحدتوں والے مجھے یکجہ کر دے یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو پردگارِ عالم جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے مجھ کو وہ علم سکھا جس سے اجالے پھیلے مجھ کو وہ علم اسم پڑھا جو مجھے زندہ کر دے ضائع ہونے سے بچالے میرے محبوب مجھے یہ راو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے میں مسافر ہوں سو رستے راس آتے ہیں مجھے میری منزل کو میرے واسطے رستہ کر دے میری آواز تیری ہم سے لبریز رہے میری آواز تیری ہم سے لبریز رہے بزمِ کنین میں جاری میرا نقمہ کر دے اللہ پر ایمان اور انشاءاللہ مشکلات سے نکلے گا پاکستان کہ امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو وہاں پھول خوشی کے کھلتے ہو اور سارے موسم ملتے ہو بس رنگ و نور برستے ہو اور سارے ہستے بستے ہو امید ہے ایسی بستی کی جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو جہاں دہشت کا بازار نہ ہو جینا بھی دشوار نہ ہو مرنا بھی آزار نہ ہو یہ بستی کاش تمہاری ہو یہ بستی کاش ہماری ہو وہاں خون کی حالی عام نہ ہو اس آنگل میں بھر کی شام نہ ہو جہاں منصف سے انصاف ملے جہاں منصف سے انصاف ملے دل سب کے سب سے ساف ملے ہاں امید ہے ایسی بستی کی جہاں جہاں روٹی زہر سے سستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو اور انشاءاللہ اس بستی کے روحے روا عمران خان سینیٹر فیدہ محمد